بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ویسے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ناگہانی وفات کے بعد دل اتنا فوج مردہ ہے کہ یقین جانو کہ وی لاغ تو چھوڑو سلیکے سے کوئی عام کام بھی نہیں ہوا جاتا ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ کے دس گز فاصلے تک چلنے کی سکت نہیں ہے لیکن پاکستان کیونکہ جس دور میں داخل ہو چکا ہے چند دنوں سے بیچ منجدہار میں اور بوران ہے کہ اس کو اس کا تیین کرنے کے لیے جو کیپیسٹی چاہیے شاید اس کا بھی فقدان ہے اور اگر وہ ہوتی بھی تو شاید اس کا پورا آہاتہ نہ کر سکتا ہے پاکستان بوران میں ہے تو ایک مزار بن گیا ہے اللہ کا بس ہمارے کوئی عقا عجیب و غریب ایک ازوائش ہے کہ یہ بوران ہی تھا نا جسے انیسوے قطر پاکستان توڑا بوران ہی تھا نا جس میں اتنی جنگیں ہاری یہ بوران ہی تھا نا کہ بشمار موقع پہ دنیا کیا کے زلیل و خوار ہوئے رسوا ہوئے یہ بوران کہنا پاکستان کے لیے اب ایک معمولی ہے اب تو کوئی دکشری کھول کے اردو لوگت میں سے بڑے بڑے موٹے لفظ نکالے جائیں اسلام آباد میں کیا حل چول ہے کیا پک رہا ہے پچھے دو تین ویگ لو ایشی کے اوپر تھے فوج نے جو کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے محکمانہ ایک معاملہ ہے ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو کہ شاید بھد کوئی تھی پچھلی کو ابھی کوئی چار پائی دن ہوئے ہیں اس نے جب فیصلے کیے لوگوں کے مختلف تبادلوں کے مختلف تائین آئیتوں کے تو ملک میں ایک اور ہاں مات چکا ہے اور چیہ میں گئی ہیں کچھ تو حقیقت ہے کہ جی انہوں نے تائین آئیتیں اور تبادلے کر کے جو کوئی اکثر کرتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے آئی ایس پی آر اخبار میں خبر دیتی ہے تو انہوں نے یہ ساری خبریں جو اخبار میں دیتی ہیں وزیراعظم نے بھی میری طرح ٹی وی پہ پڑھا نئی تائین آتیاں اور ٹرکیاں کری ٹاسپر ہو چکے ہیں اس میں ایک ایسی خبر تھی کہ جو وجہ نظام بن گی وہ یہ تھی کہ جنرل فیض امید کو آئی ایس ایس سے اٹھا کے پشاور کا کورٹ کمانٹر بنا دیا گیا اور یہ وہ تھی کہ جسے وزیراعظم صاحب نے فورا نہیں بلکہ ان کے جو جاننے والے ہیں کہ یہ آپ انڈرمائن ہو گئے ہیں مختلف موقعوں پہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ آہانت تا عمید سلوک ہو چکا ہے لیکن اس دفعہ تو جو صبح کی ہوئی ہے وہ تاریخ کی ہوئی ہے یہ بیزتی جو ہے اس سے آگے چلنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا چنانچہ وہ بھی ایک فارم میں آگئے جب جنرل باجہو صاحب آئے ان کو تبادلے بتانے کے لیے تو اس میں ایک تھا کہ اس وقت انہیں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام ٹی وی پہ نہیں دیا تھا میڈیا کو نہیں دیا تھا وہ شہد پرائی وزیراعظم کی ملاقات کے بعد جب ایک آئی تو کیوں دیا انہیں پھر انہیں قیدہ دیکھ اس میں یہی بتا دیا کہ جنرل ندیم کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا ساتھ جنرل ندیم صاحب کے بارے بھی پوری قوم جان گئی عام طور پر کسی جنرل کے بارے میں اور کا نہیں پتا چلا لیکن ان کے بارے پتا چل گیا کہ کہاں سے تعلق ہے کب پیدا ہوئے کب سے سروس میں آئے کیا مزاج ہے کیا ان کا ان کا کریکٹر ہے کیا ڈیمینر ہے کیا کنڈکٹ ہے کس ہم شخصیت ہے تو بہرحال ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی لفت تھی جو میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ کراچی کی جو جس وہ انکوائری جس میں مریم نواز کا ہوتل کا کمرہ توڑ کے رینجز اندر گئی تھی اور آئی جی کو اغواہ کیا گیا تھا اس کے اوپر ان کی انکوائری ہے اس انکوائری کے اندر ایک بات میں نے اس وقت جانبوچ اسکپ کی تھی کہ ظاہر ہے کہ برگیڈیا سے اوپر اس کے جو ڈانڈے تھے یہ شاید کہا تھا وہ جنرل فیض عمید تک جاتے تھے عام حالات میں جنرل فیض عمید صاحب کے خلابی ایک محکمانہ کاروائی ہونی چاہیے تھی اور اس سے یہ بھی ایک تاثر رہل ہو جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے اس کاروائی کا حصہ نہیں تھے یہ صحیح ہے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں میرے تہیں اور میرے جیسے سارے لوگ جو کمروں کے اندر چے میں اگوئیاں کرتے تھے تو یہی کہا گیا ہے کہ برگیڈی بچارہ تو ایسے ترنے والا بانگی ہے فیصلہ تو جنرل باجوہ صاحب کے لیول پر ہوگا وگرنے کیسے جو رہتا ہے کہ جی اگر فیض عمید صاحب کو وہ سزا مل جاتی لیکن نہ ملی ہے اس میں اب یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وزیر آدم نے ضرور دخل دیا ہوگا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ جی ہم کھڑے کہاں پہ ہیں آج کے دن تک دونوں تاثر موجود ہیں تاثر موجود ہیں خبروں کی طرح کہ وزیر آدم صاحب نے دسخط کر دی ہیں یا دسخط مراجع ہے کہ اس سمری تیار کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی وزیر آدم کے اندر ہے اور یہ وزیر آدم کا ایک اپنا پرگٹیو ہے اپنا استحقاق ہے اپنے کی ذاتی مرضی ہے کو جس کو مرضی چاہیں ایک ریٹائر جرنیل کوئی بنا سکتے ہیں کسی کوئی بنا سکتا ہے یہ صحیح ہے یہ انہوں لگانا ہوتا ہے یہ ایک محکمہ جو ہے فوج کے نیچے نہیں ہے یہ وزیر آدم کے نیچے رحمان ملک صاحب جو تھے پیوز پارٹی کی دعوی میں جو میں نے وزیر داخلہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ وزارت داخلہ کے نیچے ہو تو پھر میں نے خیال ہے کہ فوج تھوڑی سیدھی ہوئی تو انہوں میں اپنی واپس لی تو یہ ساری وہ جو ہوتا ہے جس کو کہنا جائے کہ آئی ایس آئی کی اوپر کیونکہ امریکہ کی بھی للچائی نظریں ہوتی ہیں جو سانی بھی ہوتی ہیں کہ اس کو کیسے کمزور کیا جائے تو وہ یہ سارے چیزیں تھیں اس کو آئی ایس آئی کو کمزور کرنے والی چنانچہ عملا اور ہونے بھی یہی ہے کہ وزیر آدم نے ہی اس کے اپروول دینی ہے لیکن اس دفعہ بایہ صاحب نے ان کو نام دیا وہ ایک ہی دیا ہے وزیر آدم صاحبی خواہش ہوگی دو تین نام ہو تاکہ جنرل ندیم سے تھوڑا سا آوائٹ کیا جا سکے لیکن بہرحال جنرل ندیم کا نام انہوں دیا اور پھر پریس میں بھی دے دیا آئی ایس پی آر نے کہ یہ یہ تائن آتے ہوئی ہیں اور جس میں آئی ایس آئی جو ہے جنرل ندیم جو ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس سے پہلے کتنی باتیں صحیح ہیں کتنی غلط ہے میرا اس میں میرا ہے بڑی کلیر ہے میں پھر کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا چیف وزیعظم لگاتا ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے لیکن چونکہ جو اس آئی ایس آئی چیف کو وزیعظم پال رہتے ہیں یا جس نیاب کے چیرموں کو وزیعظم پال رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی مالفائیڈی انٹینٹ جو ہے یا ان کا بوگز انات جو ادارے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے متنازہ بنانے میں اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب آمی چیف یہ سوچا کہ کم از کم اداروں کی ساکبھال کی جائے کیونکہ آئی ایس آئی کو فوج کا حصہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ جب فیض امید پہ ترقید ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی جنرل باجو صاحب کا نام لیا تھا جب برگیڈیا صاحب کے خلاف کا روائی ہوئی اور آگے اوپر نہیں تو لوگوں نے سوچا کہ باجو صاحب ہی اس میں لفظ ہوں گے اب ایک تو یہ ہے کہ جی شاید وزیراعظم صاحب جو ہے شاید مان جائیں سینٹی پریپیر لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا ایک دفعہ تھوڑی بہت ہم نے سامنے فائرنگ ہو جائے تھوڑا خون بہ جائے تو پھر آپ وہ اس طریقے سے نظام نہیں رہتا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا وار کس نے کرنا اور یہ وار کس نے کرنا ہے تو اسی کے وقت بھی جو کانٹروورسی کریٹ کی وزیراعظم نے جس طریقے سے ان کے دسخت کیے غلط کیے اتوار کو دیا لیٹر غلط کیا یہ ساری سوچی سمجھیں سکیم تھی اور فوجی سمجھتی تھی اور جنرل باجو صاحب کو اس کا ضرور دکھ ہو گا شک ہو گا لیکن جنرل باجو صاحب سوئے ہیں کہ اپنے ذاتی معاملات میں بڑے فراختیل ہیں وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور اس اندر نہیں لگتے ہیں لیکن اس موقع پہ چونکہ پورا ان کا فوت کا ادارہ انڈرمائن ہوا ہے اور وزیراعظم نے ان کو پورے ادارے کے فیصلے کو جو ہے معنی سے انکار کیا ہے تو یہ وہ اور یہ ناد اور جو بردنامی ہوئی ہے اور جو چند دنوں ڈسکیشن میں جس میں وہ فوجی بھی جس میں کرنل ہیں پر انڈیر ہیں میجر ہیں وہ بھی حصہ جب پبلک میں آتے ہیں تو حصہ لے رہے ہیں اور سپنے اپنی اپینیر دے رہے ہیں تو اس سے پورا پاکستان جو ہے جب تک کہ اگر کل تک کلیر نہیں ہوتی سمار کو تو یہ ٹاگ آ وار رہے گی اب دوسری صورت ہے کہ وزیراعظم سائن نہیں کرتے تو پھر تین سینریو میں سامنے آتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ لیتا ہوں کہ وزیراعظم جو ہے اس چیز کو ٹالتے ہیں اور سائن نہیں کرتے یا ان کی اپائیمنٹ سے متفق نہیں ہوتے تو پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ جی وزیراعظم جو ہے وہ اپنا بندہ اپائنٹ کرتے ہیں اور بزیس ایز یوزیل چلنا شروع جائے گا جو ناممکن ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وزیراعظم جو ہے جنب آجو صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وزیراعظم کی ساری حکومت مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی ایک ٹھونک سے گرنے والی ہے کیونکہ کلیشن گورنمنٹ ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یوسف رضا گلانی صاحب کا سینٹر بننا جو تھا وزیراعظم کے لیے آنکھ سے کھولنے کے لیے تھا کہ حضور جز دن چاہا اسمبلی کے ایک سری اور دوسرا بیٹھی ہو گی یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اتحادی تھے پی ٹی اے کے اندر سے کتنے لوگ ہیں جھانگی ترین صاحب کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں پنجاب کے اندر تین چار ایم پی اے سے گروپ چاہے ہیں پی ٹی کی اندر ہیں اور پچھلے اڑھائی سال تو انہوں نے لیے 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 گروپ بنائے ہوئے ہیں تو یہ کوئی پلک چھپکتے ایک کہتے ہیں نا آنن فانن پہلے پنجاب جائے گا پھر مرکز جائے گا اور ایک صورتہ اللہور ہے اور یہ صورتہ بڑی خطناک ہے اور اس کا بھی امکان موجود ہے کیونکہ آئینی طور پہ یہ امکان اسے موجود ہے کہ آئینی طور پہ وزیراعظم یہ کر بھی سکتے ہیں کہ آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دے اس کے پھر ذرا تھوڑا سا نتائج بیانک نکلیں گے میں اس کو مزید آگر نہیں بڑھانا چاہتا ہوں جب یہ ہوگا تو پھر میں ضرور بتاؤں گا کہ اب کیا کیا ہوگا کیونکہ میں ایک مفروضے کے اوپر کہ وہ آمی چیف کو سیک کرتے ہیں اپنے عہدے سے ہٹاتے ہیں جو میں عمران کو جانتا ہوں اس کے اندر یہ بھی صلاحیت موجود ہے کتنا مرضی مفہامتی عمران اور عمران کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ میں ہمیشہ یہ تو بات کتی دفع دورا چکے پچھلے سات آٹھ مہینوں میں کہ شہید جمہوریت بننے کا جتنا شوق عمران کو ہے شہی نواز شید صاحب کہ کبھی بھی نہ اتنا رہا ہو جتنا اس کے اندر ایک اندر ایک ہنگام مچا ہو ہے تو مجھے یہ جو تیسر واقع ہے اس کے بعد جبکہ پاکستان چاروں طرح سے گھرا ہو ہے مہنگائی کو بھی چھوڑیں تنہائی کو بھی چھوڑیں بین قوامی سطح پر جو تنہائی ہے اندروری سطح پر جو مہنگائی ہے اگرانستان کی جو معاملات ہیں امریکن ڈپٹی وزیر خارجہ جو وینڈی شیرمن جو ہے وہ کیا کیا کے گئی ہے اور کیا کچھ ہوتا رہے اس کو قطع نظر لیکن یہ کیا آگے ہوگا اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی امران خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ فوج اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی سوائے اس کے اس کو اقتدار سے نکالے گی اور امران پھر اقتدار میں رہنے کے لیے نہیں کرے گا وہ کرس کہے گا کہ اس کو اقتدار نکالے اور جس دن وہ نکالا پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نعرہ ہے وہ شاید امران خان کے زیر استعمال زیادہ آ جائے بنسبہ نواز شریف صاحب کے اور پھر پاکستان کی سیاست کے جو پیرڈائم جو شفٹ ہو جائے ترجیحات ہو جائے الیکشن شاید نہ جیتے لیکن امران خان صاحب کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ اس ٹکر کے اندر وہ ایک نئے لیڈر کے طور پر صرفقائی بھٹو کی طرح اور نواز شریف کی طرح وہ اُبر کے آ سکتے ہیں اور امران خان صاحب جو ہیں اقتدار سے اس حالت میں نکلنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ اسٹیبلی کے اندر سے نو کانفیننس آئے اور ان کا تختولٹ کے نئے الیکشن ہو یا کوئی اللہ نہ کرے ماشاءال ہے ماشاءال کی تو خیر حالات ہی نہیں ہے نہ لگ سکتا ہے کہ بیل قومی حالات ایسے ہیں یا کسی اور طریقے سے ان کو ہٹا کے یا اسٹیفہ لیا جائے سب سے بیس طریقہ ان کا یہ ہی ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑی واردات کر کے اپنے آپ کو بہت بڑی خبر میں ڈال کے پاکستان کو تباہی کے اندر دھکیل کے جانا پسند فرمائیں گے کہ اسی میں ہی ان کا ذاتی مفاد اسی میں ان کا ذاتی فیدہ اور اسی میں ہی ان کی جو برف کی طرح پگلتی مقبولیت ہے اس کا تھوڑا سا واگزار ہونے کا امکان ہے وما الین البلاک